پاکستان سمیں دنیا بھر میں باکس آفیس پر ریکارڈ بزنس کرنے والی پاکستانی فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ 30 دسمبر کو بھارتی سینما گھروں میں ریلیز کے لیے پیش کی جائے گی بلال اشاری پروڈکشن کے تحت بننے والی پاکستانی فلم دنیا بھر سے اب تک 220 کروڑ روپے کم آ چکی ہے بھارت میں ہونے والی ریلیز کے اطبع تو وقع کی جا رہی ہے کہ فلم اپنی کمائی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی بھارتی زراء کا کہنا ہے کہ 30 دسمبر کو ریلیز ہونے والی دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے بھارتی مارکٹ میں کھلا میدان موجود ہے کیونکہ اس کے مدد مقابل کوئی بڑی فلم موجود نہیں اور شاہرو کی فلم پٹھان کے ریلیز ہونے میں بھی ابھی وقت ہے زراء کے مطابق فواد خان، ماہرہ خان اور ایمان علی کی بھارت میں موجود فین فولوینگ کے باعث توقع کی جا رہی ہے کہ انڈین کمرشل سینما گھروں میں بھی دا لیجنڈ آف مولا جٹ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی واضحہ رہے کہ بولی وڈ موویز اے دل ہے مشکل میں فواد خان، گینگسٹر میں ماہرہ خان کا شاہرو خان کے ساتھ بولی وڈ ڈیبیوم اور آجن اٹور لال میں حمیمہ ملک کی اداکاری کے جہور دکھائے جن کا سہر آج بھی بھارتی شائقین برطاری ہے ابتدائی طور پر دا لیجنڈ آف مولا جٹ پنجابی زبان میں ریلیس کی جائے گی تاہم فلم بینیوں کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے دیگر زبانوں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے واضحہ رہے کہ دوہزار گیارہ میں انڈیا میں ریلیس ہونے والی پاکستانی فلم بول کے بعد یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جسے بھارتی سینما گھروں میں پیش کیا جا رہا ہے